سینٹ پیٹر این پول کتھیڈل فیصلہ بات سے آپ سب کو نمان پرویز کا اسلام ہمارے لئے آج کی انجیل مقدس با مطابق مقدس مطیب اس کا اکیس باپ اس کی 23 افس کی 27 سیاد تک اور جب وہ حیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگے نے اس کے پاس آ کر کہا تو کس اکتیار سے یہ کرتا ہے اور یہ اکتیار تجھے کس نے دیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھوں گا اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ کس اکتیار سے یہ میں کرتا ہوں یوہنہ کا بابتسمہ کہاں سے تھا آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے اور وہ اپنے میں گروہ خوص کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے اس کا یقین کیوں نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم امام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوہنہ کو نبی مانتے ہیں بس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا ہم نہیں جانتے اس نے بھی ان سے کہا میں تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس سکتیار سے یہ کرتا ہوں جل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں اے مسید جستائشو باپ اور بیٹے اور روح قدس کے نام میں آمین اے خدا مند فرما کیونکہ تیرہ بندہ سنتا ہے عزیز مومنین میں انصر عساق آسٹریلیا سے آج کی انجیل کی تلاوت پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی پاک انجیل ہم نے مقدس متی کی انجیل اس کے اکیس میں باپ سے سنی ہے آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ سردار کاہین اور قوم کے بزرگ یسو کے پاس آتے ہیں اور اس سے اس کے اختیار کے بارے میں پوچھتے ہیں آج کی انجیل کی تین اہم باتیں پہلی بات سوال کرنا ہم انسان ہوتے ہوئے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں ہمارے ذہن میں بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں لیکن سوال پوچھنے کا مقصد شاید ہر ایک کا مختلف ہو کچھ لوگ اس لئے سوال کرتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس لئے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو عزمانہ چاہتے ہیں ان کا علم ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں امتحان لینا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس لئے سوال پوچھتے ہیں کہ وہ بحث کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ اس لئے سوال کرتے ہیں کہ وہ اپنا علم اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں کتنا علم ہے عبور حاصل ہے اور آج کی تلاوت میں سردار کہین اور قوم کے بزرگ یہودی لیڈر یسو سے اس لئے سوال کرتے ہیں تاکہ وہ اسے پسائیں اور اس پر الزام لگائیں دوسری بات سوال کا جواب پائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن یسو مسی سے بہت سارے سوالات پوچھے گئے بہت مرتبہ خدامن یسو مسی نے سوال کا جواب براہ راست نہیں دیا بلکہ کوئی تمثیل سنائی یا ان لوگوں ہی سے ایک اور سوال پوچھا اور پھر تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے کہ اس کا جواب کیا ہے مثال کے طور پر جب پوچھا گیا کہ میرا میرا پروسی کون ہے تو خدامن یسو مسی نے نیک سامری کی تمثیل سنائی اور اس طرح سے اخص کیا گیا کہ پروسی کون ہے یا میں کس کو اپنا پروسی بنا سکتا ہوں اور آج کی تلاوت میں بھی ایسا ہی ہے خدامن یسو مسی نے اپنے اختیار کے بارے میں براہ راست نہیں بتایا بلکہ ان لوگوں سے سوال پوچھا کہ یوہنہ کا ببتسمہ کہاں سے تھا یعنی یوہنہ کی تعلیم یوہنہ نے جو راہ تیار کی یوہنہ نے جو منادی کی وہ کہاں سے تھی خدا کی طرف سے یا انسان کی طرف سے یا خود ہی اس نے اپنے آپ کو نبی بنایا اور یہودی لیڈر جواب نہیں دے سکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدامن یسو مسی کا یہ بہت ہی ایک اچھا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے خدامن یسو مسی ہمیں گہرے بید خدا کی بادشاہی کے گہرے بیدوں کو بتاتا ہے تاکہ ہم اچھے طور پر خداون یسو مسی کی تعلیم کو سیکھ سکیں تیسری بات یسو پر ایمان لانا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم یسو پر ایمان لائیں جو کہ کل دنیا کا نجات دہندہ ہے آسمان کے نیچے اور زمین پر کسی اور نام کے وسیلہ سے نجات نہیں اور آج خدامن یسو مسی ہمیں آج اس طلاوت کے وسیلہ سے چیلنج کرتا ہے کہ کیا ہم یہودی لیڈروں کی طہاں خداون یسو مسی کو پسانا چاہتے ہیں اس سے سوال اس لئے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی الزام لگائیں یا یسو پر ہم مکمل ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہتے ہیں سوال اس لئے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اس لئے میرے عزیزو ہم جو مسیحی ہیں ضروری ہے کہ ہم ان آمد کے ایام میں یسو کو زیادہ سے زیادہ چانے شخصی طور پر یسو کے رحم کا اس کے پیار کا تجربہ کریں اس سے انکاؤنٹر کریں یسو سے ملاقات کریں کیونکہ جو شخص یسو سے ملاقات کرتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں جب مقدس پترس کی یسو کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس کی زندگی بدل گئی جب زکائی کی یسو کے ساتھ ملاقات ہوئی یسو نے اپنی رحم کی نگاہ اس پر کی اس کا دل بدل گیا جب وہ عورت جو کہ این وقت زنا میں پکڑی گئی تھی جب یسو نے اس کی طرف دیکھا رحم کی نگاہ کی تو اس کا دل بدل گیا وہ تبدیل ہو گئی بائبل مقدس اس طرح کی بہت ساری باقیات ہمیں بتاتی ہے جہاں لوگوں نے یسو سے ملاقات کی اور ان کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی آئیں میرے عزیزو انامت کے ایام میں ہم اپنے آپ کو تیار کریں روحانی طور پر تیار کریں اعتراف کے ذریعے سے معاف کرنے کے ذریعے سے دوسروں کی برداشت کرنے کے ذریعے سے دوسروں پر رحم کرنے کے ذریعے سے اور خداون سے ایک بار پھر اس کا فضل مانگیں تاکہ ہم یسو کو دن بہ دن بہتر طور پر جانتے رہیں یسو کے ساتھ وقت گزارنے میں خدا سے فضل مانگیں تاکہ ہم انامت کے ایام میں اپنے آپ کو روحانی طور پر بہتر طور پر تیار کر سکیں میری دعا ہے کہ آج کا کلام ہماری شخصی زندگیوں کو اور خاندانی زندگیوں کو تبدیل کریں مسیح ہمارے خداون کے وسیلہ سے آمین